موسیقی بنایا تھے اس بار انہوں نے کھلاڑی کمار اور باغی اسٹار کے ساتھ ہاتھ ملایا فلم ریلیج کے لیے چنا ایڈ کو لیکن علی اببائی جفر فینس کو ایڈ کو وہ توپہ نہیں دے سکے جو کبھی انہوں نے سلمان کھان کے ساتھ مل کر فینس کو دیا تھا آئیے جانتے ہیں کیسی ہے بڑے میاں چھوٹے میاں اگر آپ ایکسن کے سوکین ہیں انکئی کہانی آپ کی پراتمکتہ نہیں ہے اچھے اور سٹائگر کے فین ہیں تو بڑے میاں چھوٹے میاں آپ ہی کے لیے بنائی گئی فلم ہے اگر آپ نے علی اببائی جفر کی سلطان اور ٹائگر جندہ دیکھی ہے تو بڑے میاں چھوٹے میاں جرور آپ کو چاہ سو چاریس وولٹ کا جھتکہ دے سکتی ہے اس کی کہانی کے بارے بات کرتے ہیں تو بڑے میاں چھوٹے میاں کی کہانی بولیور کی وہی پرانی کہانی ہے جو پچھلے کچھ سمیسے فلموں میں کچھ زیادہ ہی حاوی ہے دیس پر سنکٹ ہے دیس کے دسمن کچھ بڑا کرنے کے تیاری میں ہے اور اب اس دسمن کے ہوس ٹھکانے لگانے ہیں بڑے میاں چھوٹے میاں میں پرتوی سکمارن کی کچھ ایسی خرافات کرنے کی تیاری ہے جس سے دیس مسکل میں آ سکتا ہے اب اس سے لوہا لینے کے لیے جاوانچ اچھے کمار اور ٹائگر سروپ ایک ساتھ آتے ہیں ان کا ساتھ دیتی ہے مارسوی جلر اور علایا ایف اس طرح ایک میسن ہے اور دسمن وہی لوگ ہیں جو پہلے بھی کئی فلموں میں بھی بھارت کے لیے خطرہ پیدا کر چکے ہیں علی عباس جفر نے فلم میں ایکشن اور صرف ایکشن ہی دکھایا ہے کہانی کو صرف جگہ جگہ فٹ کر دیا گیا ہے لگو پونے تین گھنٹے کی فلم کو ایکشن سے اوورلوڈ کر دیا ہے ایسے میں کہانی کے لیے موقع زیادہ نہیں رہتا ہے پھر فلم میں جو دکھتا ہے وہ جانا پہچانا ہے یا اندازہ بھی آسانی سے لگا جا سکتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے علی عباس جفر نے جب بھی سرمان خان کے ساتھ فلم بنائی ہے انہوں نے باکس آفیس پر کہہر برپا دیا ہے اس بار انہوں نے دو ایکشن اسٹار کو چنا ایسے اسٹار جو اپنے کریئر کے اس پڑا پر ہے جہاں انہیں بیک ٹو ورک فلموں کا مو دیکھنا پڑتا ہے فلم کی ایکٹریسس بھی ایسی ہیں جنہوں نے ابھی تک کریئر میں کامیابی کا سواد چکھا نہیں ہے ایسے میں علی عباس جفر کو کہانی پر تھوڑا زیادہ فکس کرنا چاہیے تھا لیکن وہ کہانی کی جگہ ایکشن کے مکر جال میں ایسے فچے کہ اپنا پرانا جادوی اس پرس ہی کھو بیٹے کن ملاقر یہ کمجور کہانی پر ایک بڑی ایکشن فلم گرنے کی کوشش ہے جو سفل ہوتی نظر نہیں آتی ہے ویسے ایک بات تو ہے کہ انہوں نے ڈیریکشن کے جریعے ایکشن کی کہی جوہر دکھائے ہیں بڑے میاں چھوٹے میاں میں اچھے کمار ٹائگرس روپ علایا ایف اور مانسے جللر ہیں یہ سارے ہی ایکٹر بڑے اسٹار ہیں تو لیکن انہیں ساندار کلاکار کہتے ہوئے تھوڑی ہچک ہوتی ہے کیونکہ فلم میں کسی بھی ایکٹر کی ایکٹنگ چھوکر بھی نہیں نکل پاتی ہے ٹائگرس روپ ایکٹنگ کے معاملے میں مکھن کی طرح ہے ان پر کوئی ایموشن اور ایکسپریشن ٹک ہی نہیں پاتا اچھے کمار دیس وقت سے بھری اتنی فلمیں کر چکے ہیں کہ ہر بار پہلے جیسے ہی نجل آتے ہیں دونوں کے بیچ کیمیشٹری بلکل بھی نہیں ہے ڈالک بلیوری سپارت ہے ہاں اگر ایکٹنگ کے موجہ پر کسی نے تھوڑا بہت کام کیا ہے تو وہ ہے پرتبی راج سکمارن ہے لیکن یہ فلم ان کی غلط جوئے ثابت ہو سکتی ہے اگر آپ ایکسن کے سوکین انکئی کہانی آپ کی پراتمکتہ نہیں ہے تو اچھے اور ٹائگر کے فین ہیں تو بڑے میاں چھوٹے میاں آپ ہی کے لیے بنائی گئی فلم ہے اگر آپ نے علی عبا جفر کی سلطان اور ٹائگر جندہ دیکھی تو آپ کو یہ چاہ سو چالیس کا ووٹ جرور دے سکتی ہے تو دوستو کیسے لگے ویڈیو اگر اچھی لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو ابھی تر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپوٹ کریں اور کیا آپ نے یہ مووی دیکھ لیا تو اگر دیکھ لیا تو یہ ہمیں کمنٹ کر کے جرور ہوتا ہے پھر سے آج لوگوں کے نئی ویڈیو سے تب تک کیلئے ٹینکیو تانی واد